ہائے فرینڈ سنیتا کی رسوئی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے بہت بڑی بڑی بریک فاسٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو آپ اسے بچوں کے ٹیفن میں دے سکتے ہیں بہت نئے ٹائف کی لگے گی اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے بہت ہیلڈی ریسپی ہے آپ اسے بریک فاسٹ میں ضرور بنائیے جس سے آپ چیلا بنا سکتے ہیں اتپم بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس بیٹر سے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بنایا گیا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے یہ ہم نے بیٹر تیار کر لیا ہے اس میں ہم نے اوٹس لیا ہے جو مارکٹ میں آرام سے مل جاتے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو ایک کپ ہم نے اوٹس لیا تھا اور ایک کپ ہی ہم نے سوجی لیا تھا اس میں ہم نے تین سے چار ٹی سپون دہی ڈال کے بیٹر تیار کر لیا تھا پانی کی سائتہ سے اور دس منٹ کے لئے ریشٹ کرنے کے لئے رکھ دیا دس منٹ ہو گئے اس کے بعد میں اس میں ہم نے ہرہ دھنیا اور بارک بارک ہری ملچ کٹ کر ڈال دیا تھا اور نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون اب اس میں ہم جیرہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون جیرہ ڈال دیتے ہیں اور ایک ٹی سپون لے لیا ہے بارک بارک کٹ کر کے آپ ویجیز بھی ڈال سکتے ہیں جیسے سیملا ملچ ہے پتہ کو بھی ہے آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس میں مکس کر سکتے ہیں گاجر ڈال سکتے ہیں قدو کس کر کے تو اس میں میں نے بس ٹی سپونٹ ڈالے ہیں وہ ہرہ دھنیا ہری ملچ اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اتنا ہی پتلا ہمیں بیٹر تیار کرنا ہے اب ہمیں کڑھائی لے لیے ہے آپ کوئی بھی فرائنگ پین یا توا لے لیجیے اور یہ دیکھئے یہ ہم نے پیاج کو پتلے پتلے جیسے کھانے کے لیے پیاج کاٹتے ہیں اس طرح سے کر لیا ہے اور اس کے ہم نے رنگز نکال لیا ہے بہت پتلے رنگز نہیں بنانا ہے تھوڑے موٹے ہی رکھنا ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے لگا لیا ہے ڈال دیا تھا دو ٹی سپون بس دو ٹی سپون آئل میں یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں ایک ٹی سپون میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر کم آئل کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے ہم نے ایک ایک ٹی سپون سب میں ڈال دیا ہے اور اوپا سے ڈھککن کور کر دیتے ہیں اور اسے ہم لو فلیم پہ یا میڈیم فلیم پہ دو منٹ پکا لیا ہے ایک سائٹ سے پک گئے ہیں اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں بہت ہی بڑیا جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تو بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور جو یہ رنگز ہیں پیاج کے یہ بھی بہت ہی سوادشت لگتے ہیں کھانے میں بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے پیاج کا اس طرح ہم پلٹ لیتے ہیں اور دوسرے سائٹ سے بھی ایک سر ڈیڑھ منٹ کے لیے سکھنے دیں گے ڈھککن پھر کور نہیں کرنا ہے اسے کھولے ہی سکھنے دیجئے بہت ہی سوادشت لگتے ہیں دیکھنے میں تو بہت ہی سندر لگتے ہیں بچوں کو اس طرح سے چیزیں اگر آپ اسی کھا چیلا بنا لیں گے تو بچے پسند نہیں کریں گے لیکن آپ اس طرح سے آپ انہیں دیں گے تو بچے بہت سوک سے کھائیں گے تو آپ تھوڑا چینج کر کے اس طرح سے بریک فرسٹ بنا سکتے ہیں تو یہ بن گیا ہے بس تین منٹ میں دو سے تین منٹ میں بن کر تیار ہو گیا ہے اب کیا کریں گے اسی بیٹر سے ہم پیزا بنائیں گے بہت ہی ہیلدی پیزا بن کر تیار ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں اوٹس ڈالا ہے اور ویجز ڈالا ہے تو موٹا ہم نے لیئر تیار کر لیا ہے قریب تین چال چمچ ہم نے ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون ڈال دیا اسے ہم ڈھک کر میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے دو سے تین منٹ پکنے دیا اور اب ہم پلٹ دیتے ہیں آرام سے پلٹے گا ٹوٹے نا اور اب ہم نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اس میں ٹاپنگ کریں گے یہ جیسے ہم نے اسے پیزا سوس لگا لیا ہے آپ کوئی بھی ٹومیٹو سوس بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی سوس آپ کو جو پسند ہے لگا سکتے ہیں اس پہ میں نے چیز سلائز میر پاس رکھا تھا چیز سلائز تو میں نے چیز سلائز ڈال دیا ہے آپ چیز سپریٹ کر سکتے ہیں موزریلا چیز اس میں میں نے اوریگینو ڈال دیا ہے اور چیلی فلیکش ڈال دیا ہے جو جنرلی پیزا کے ساتھ میں آتا ہے وہی پاؤچ میں نے ڈال دیا ہے آپ اس میں تھوڑے ویجز بھی ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہے تو ویسے پلین ہی بچوں کو زیادہ پسند آتا ہے تو زیادہ اور نہ کچھ ڈالتے ہوئے بس پلین بنا دیجئے بہت سوک سے کھائیں گے اور ہیلدی ہے ویسے اس میں اوٹس ڈالا ہوا ہے تو دیکھئے چیز میلٹ ہوتے تک ہم نے اسے دو سے تین منٹ تک پکا لیا تھا اور اسے اب ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ہمارا ہیلدی پیزا بن کر تیار ہے تو اس طرح سے بچوں کو کچھ چینج کر کے دیجئے تو بہت سوک سے وہ یہ چیز کھا لیتے ہیں ہیلدی چیزیں ان کے سریر میں چلی جاتی ہے تو آپ اس طرح سے کچھ چینج کر کے بنائیے تو اس طرح سے آپ بریک فاسٹ جلور بنائیے بچوں کو ٹیفن میں دیجئے بچے خوص ہو جائیں گے اور آپ اس چینل کو جلور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے جہدہ سے جہدہ شیئر کیجئے مجھے کمنٹس کر کے جلور بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی دھنیواد